دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتہ من نبیین پاکویوس محمد منشاہ السلام علیکم کیسے ہیں جناب بات کرتے ہیں نیازی کی جو سٹیٹیجی ہے کہ وہ جو حالہ کو کس طرح بے وقوف بناتی ہے یعنی وہ تہ در تہ یعنی جھوٹ اس طرح سینٹیفک بنیاد پر انہوں نے پھلایا اور پھلاتے ہیں کہ بہت سارے سادہ لوگ اور کچھ جو جن کی ویسٹڈ انٹریسٹ ہے جو خود بے وقوف بننا شاید پسند کرتے ہیں تو اس ٹراب میں آتے ہیں اب ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں absolutely not ازادی غلامی ہیں جی ہم کوئی غلام ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں امریکی سازش سے مجھے اقتدار میں نکالا گیا اگر وہ بہت ساری سازشوں کا ذکر کرتا ہے جن میں سے پہلی سازش یہ تھی کہ امریکہ نے ہمیں اٹھایا اب امریکیوں کی ہی کی یعنی جس طرح بچہ جب کسی تکلیف میں ہوتے ہیں اپنی ماں کو پکارتا ہے تو اس طرح نیازی کا ضراب کیونکہ اب مشکل میں ہے تو اپنے باپ امریکہ کو پکار رہا ہے وہاں پر باقاعدہ کئی ملین ڈالرز کی لابیس فرم دھائر کی ہوئی ہیں وہاں پر جو کادیانی اور زندیکانہ لابیاں ہیں وہ اس کو پرموٹ کرتی ہیں میدان میں ہیں کالیفورنیا سے کادیانی ڈیکٹر ہے جو اس فیلڈ میں جویا لیڈنگ رول ہے اس طرح ایک نام نہاد انجیو ہے پاکستان امریکن پولیٹیکل ایکشن کمیٹی پاک پیک تو وہ اس میدان میں شاید اسی ایکسکلوسیو یعنی اس قسم کے شیطانوں کو پرموٹ کرنے کے لیے پاکستان میں انجیکٹ اور انسٹال کرنے کے لیے اور ان کو سسٹینبل سپورٹ مہیا کرنے کے لیے بنائی گئے تو ان کی ایفر سے اور باقی جو انٹی پاکستان لابیاں ہیں ان کی ایفر سے ایک یو ایس جو کانگریس ہے جب سمپلی کانگریس من یا کانگریس وومن کہا جاتا ہے تو اس کا عام طور پر مطلب جو ان کا لور ہاؤس ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز یعنی امریکی جو کانگریس ہے یا کانونساز ادارہ ہے اس کے دو ہاؤسز ہیں ایک ہے سینٹ جو ظاہر ہے بڑا موثر اور بڑا موسٹ پاورفل ہے اور اس سے ایک ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیوز ہاؤس آف ریپریزنٹیوز کے ممبر دو سال کے لیے ایکٹ ہوتے ہیں سینٹ کے چھے سال کے لیے ایکٹ ہوتے ہیں اور سینٹ میں ریسٹکٹیڈ ہے کہ اس میں جو افریکٹیو ممبر ہیں وہ سو ہوتے ہیں جبکہ ہاؤس آف ریپریزنٹیوز میں کوئی پانچ سو پینتیس سمتنگ اس کے ادگرد ہیں اگزیکٹ اپ پانچ سو پینتیس یا پانتالی تو وہ یعنی نیومرس ہیں سینٹ سے فائیو ٹائمز مور دن فائیو ٹائمز زیادہ ہیں تو وہ دو سال کے لیے ہوتے ہیں یہ ایکٹیو فیلال جو ہوئے ہیں وہاں پر یہ جو پاک پیک ہے انہوں نے اور دوسری لاب بھی انٹی پاکستان لابیوں کے ساتھ مل کر ایک تحریک چلا ہی ہے سیگنیچر لیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیونٹی فائیو کانگریس من یا کانگریس ویمن کانگریس پرسنس کے دسخط کروا لیے ہیں وہ گوئے سپانسر ہیں اس کے اور انہوں نے کچھ نے جائنٹ سٹیٹمنٹ دیئے کچھ نے انڈیویجول سٹیٹمنٹ دیئے ان میں ایک ایک برنڈ شیئرمن بھی ہے جس نے پہلے بھی نیازی قذاب کے بیانیے کو سپورٹ کرنے کے لیے اور بھی کچھ اور لوگوں نے جو کانگریس من ہیں یعنی باقعدہ پاکستان میں پاکستانی حکومت کی بعض شخصیات کو فون بھی کیے اور میڈیا سے بھی بات کی اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر انہوں نے اپنے جو بیان آتا ہے اس کو جاری کیا تاکہ انڈر پریشر ہو جائے پاکستان کے قومت لیکن اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا تو بہرحال ان کے جو لاویسٹ کے ملینز ملینز تو دا ٹیون آف ملینز آف ڈالرز ہیں وہ تو انہوں نے حلال کر لیے اب ان کے پیٹ میں یہ درد اٹھایا ہے کہ پاکستان کی ڈیموکریسی خطرے میں ہے اور فنکشنگ ڈیموکریسی کے لیے یہ چاہیے وہ چاہیے یعنی وہ اپنے ٹاوٹ کو بچانے کے لیے اب کہہ رہے ہیں کہ انہیں ڈیموکریسی کا بڑا درد ہے یہ وہی لوگ ہیں جو اسرائیل کر رہے ہیں غزہ میں ظلم و ستم لوگوں کو ضبا کر رہے ہیں اور پچھلے چار پانچ مہینے بلکہ پچھتر سالوں سے کر رہے ہیں لیکن ان کے ضمیر کو ذرا جنبچ نہیں ہوتی وہاں پر کوئی جون نہیں رینگتی لیکن انہیں پاکستان میں ڈیموکریسی پر بڑا درد ہے حالانکہ جب ان کو سوٹ کرتے تھے مشرف وغیرہ تو انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی یہ دام درم سخنے اس کے ساتھ تھے اس لیے کہ وہ ان کا ٹاوٹ تھا حالانکہ وہ پاکستان کا مخالف تھا پاکستان کا غدار ہے یہ سیٹیفائیڈ بات ہے پاکستان کے ہیسٹ ڈیوڈیشن فورم نے اس کو اس کی غداری پر مور لگائی ہے جس طرح عدالتوں نے نیازی قذاب کے چور ہونے پر اور بد کردار ہونے پر مور لگائی ہے تو بہرحال یہ جو حضرات ہیں انہوں نے یعنی بیان جو جاری کی ہے ان میں مسئلہ نہیں کیا ہے کہ دیکھیں ہمیں بڑی تکلیف ہے اور ہم کلوزلی مونیٹر کر رہے ہیں وہاں پر جو ہے فری سپیچ میڈیا کو اجازت نہیں ہے لوگوں کے حقوق غصب کر لیے گئے ہیں انہیں منپولیٹ کیا جا رہے ہیں الیکشنز وغیرہ انہیں یعنی یہ تکلیف ہے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے باقی یعنی جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے یا کئی ملکوں میں ہو رہا ہے لیکن انہیں پاکستان کا بڑا ہی دردہ مسکینوں کا تو ان میں ایک ہے ہاؤس فارن افیرز کمیٹی یعنی جو ہاؤس آف ری پریزنٹیٹیو کی فارن افیرز کمیٹی ہے اس کے سربراہ ہیں مائیکل میکال ایک وہ ہیں یعنی ویسے تو کہا ہے نا کہ سیمٹی فائیو کی قریب ان کا کلیم ہے لیکن چند دیکھیں میں نہ آپ کو بتا رہا ہوں اور ایک ہے رینکنگ میمبر اسی کمیٹی کے گریگری میکس انہوں نے بیان جاری کی ہیں اور اس طرح ایک ہاؤس فارن افیرز کمیٹی جو ہے اس میں بریڈ شیرمن جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے اس طرح ایک کانگریس وہ میں نے رشیدہ طلاب وہ خود حالانکہ وہ فلسطینی بیک گراؤنڈ سے ہے اور اسے بھی بڑا درد ہے پاکستان کا میجن کر لیں اور یہ یعنی اسی طرح کہ جو کنفیوزڈ ہوتے ہیں نا نہ ادھر کے نہ ادھر کے وہ کبھی ان کی نظر آتے ہیں کہ یہ اور ہیں کبھی نظر آتے ہیں یہ ہو رہے ہیں تو یہ اسی طرح کی خاتون ہیں اور انہوں نے بھی بڑا درد ہے انہیں بھی پاکستان میں ڈمکریسی خطرے میں نظر آ رہی ہے اور نیازی کذاب کو یعنی ایڈی میڈلی اس بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت پر امریکی حکومت پر اشتر ڈالے انہوں نے نہ صرف میڈیا میں پاکستان کی الیکٹورل پروسس کے خلاف اور نیازی کذاب کے حق میں بیان دی ہیں بلکہ انہوں نے جو بائیڈن ایڈمنیسٹریشن ہے جو بائیڈن پریزیڈنٹ اف یو ایس اے اس پر زور دیا ہے اس کو یعنی مطالبہ اس سے کیا ہے کہ تم ان الیکشنز کو ایکسپٹ نہ کرو یعنی اس کے ایکسپٹنس وہ تصدیق کریں گے تو یہ ہوگی اور تصدیق ان کے کہنے پر کریں گے اس نے رشیدہ طلاب کے علاوہ حالانکہ وہ پیسے جیسے میں نے ارس کیا ہے کہ فلسینی بیک گراؤنڈ ہے اس طرح ایک کانگریس رومین ہے دینہ ٹائٹس انہیں بھی بڑا درد ہے بڑا دکھ اس طرح جو تلملار ہیں ان میں الہان عمر بھی ہے خود سومالی بیک گراؤنڈ کی ہے اور کموں بیچ پینکی پیرنی کی طرح کی چیز یعنی ایک سے شادی پھر دوسرے سے پھر واپسوسی سے شادی پھر آگے شادی یعنی خاصی ماشاءاللہ آؤٹسپوکن بھی ہے اور تجربہ کار ہے یعنی تو ان کا خامن جو ہے وہ ٹائم ٹیم مائنٹ ہے اس وقت آپ نام سے اندازہ کر لیں تو الہان عمر کو بھی بڑی تکلیف ہے حالانکہ یعنی رشیدہ طلاب الہان عمر جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ایشو پر نسبتاً بات کرتے ہیں یہ باقی لوگ نہیں کرتے اس طرح ایک کانگریس وومن ہے وشن مہدی کے بات اس میں خوات تین زیادہ ہیں وہ اے جی سمرلی اور ایک ہے سوسن ایک اے جی پریپلی اور ایک ہے ریپ وائلڈ اور انہوں نے یعنی یہ جو متدد نام ہیں لیے ہیں ان کے علاوہ بھی ہیں تو یہ ہیں جی جو اپنے ٹاؤٹ عمران نیازی کو بچانے کے لیے حکومت پاکستان پر دباؤ میڈیا میں بانبازی سے کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں اور جو بائیڈن کی انتظامیاں جو ہے اس پر کر رہے ہیں دباؤ ڈال رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کو تنگ کیا جائے الیکٹرال پروسس کو کنفیوز کیا جائے اور اس کو مشکوک اور یعنی کوسٹینیبل بنایا جائے اور اپنے وہ کہتے ہیں کہ ہم کراداد بھی پیش کریں گے ہاؤس میں یہ بہرحال ان کی بھی مجبوری ہے کہ وہ لاویسٹ فرمز کے سلقات بھی وہ منیٹری جو صورتحال ہے اس کو بھی جیسٹیفائی آخر اسحاب کتاب ہے اور یہ گریٹیفیکیشن ایک سنس میں یو ایسے میں لیگل سمجھی جاتی ہے کہ لاویسٹ جو ہیں وہ خرچہ کر کے انفلوینس کرتے ہیں لیجسلیٹرز کو اور لاویسٹ کہاں سے پیسے لیتے ہیں جن کے نیریٹیف کو پرموٹ کرنا ہو جو ان کے کلائنٹ ہیں اب یعنی جو یعنی دیکھ لیں ایک طرف ایک طرف نیازی کذاب نے یہ یوتھیوں کو چورن بیچا کہ امریکہ میرے خلاف ہے میں نے absolutely not کہہ دیا لہذا انہوں نے امریکہ قومت ختم کر دیا دوسرا اسی امریکہ کے یعنی جس طرح بچہ مصیبت میں ماں باپ کو پکارتا ہے وہی نیازی کذاب امریکیوں کو پکار رہا ہے کہ خدا رہا مجھے بچا لو یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان کا ٹاوٹ ہے انہی کا بچہ ہے انہی کے مقاصد کو پرموٹ کرنے کے لیے وہاں پر ان کو کہتا ہے کہ جناب میں دوڑا خادم یعنی دیول دے اور پھر حضم کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ شیر مادر کی طرح حضم کرتے ہیں اچھا اسی طرح اس نے اندر میں پکستان لوگوں کو کہانی ہے ڈالی کہ دیاس مدینہ خود دیکھ لیں کہ دنیا کا بد کردار ترین شخص چور اچکا نو سرباز یعنی دنیا کی ہر خراب بھی جوا بازی illicit relations without ویڈ لاک اولاد ٹوٹا پھوٹا یعنی کوئی گھرستی والا شخص نہیں ہے ایک broken family کا یعنی شخص ہے تو ان ساری برائیوں یعنی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی چوری کرتا ہے زکاة صدقات خرات چوری کرتا ہے اور ان لوگوں کو گالیاں دیتا ہے جو انہیں سب سے زیادہ اسے خرات دی ہے یعنی انتہائی توتا چشک دوستوں کا بھی غدار اور بیوی بچوں کا بھی غدار اور معاشرے کا غدار ایسے شخص نے پاکستان میں یوتھیوں کو بیرون ملک پاکستانی یوتھی ہے جو اندرون ملک پاکستانی یوتھیوں سے ہلاروں نوری سال آگئے ہیں جہالت میں ان کو یہ چورن بیچا ہے کہ میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں کلمہ خود کو سیدھا آتا نہیں ریاست مدینہ بنا رہا ہے اور ان ساری جو اصاف آپ کی سامنے میں اصاف خبیصہ جو رکھے ہیں اس میں مجسم ہیں لیکن وہ ریاست مدینہ بنا رہا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب ریاست شبینہ ہے کہ پورے ملک میں نائٹ لائف میں بدلنا جو ویسٹن دنیا میں ہوتی ہے کہ اس ساری قبارتوں کا جہاں پر کوئی چلن ہوتا ہے اور یہی مین زندگی کا ابجیکٹیب ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ریاست شبینہ بنایا جائے ایک طرف ریاست شبینہ ایک طرف ریاست مدینہ اور اس میں کسی کو کوئی یعنی جو مقدس شخصیات ہیں ان پر حرزہ سرائی اور ان کے مطلق عامیانہ گفتگو لیکن یوٹھیوں کوئی کوئی پرابلم نہیں وہ اسے گویا پیرگون آف ویرچو سمجھتے ہیں تو بہار یہ اس کے سوشل میڈیا کی طاقت اور انٹرنیشنل جو انٹی پاکستان یا انٹی مسلم لابیز ہیں ان کا ٹاوٹزم ان کے مقاصد کی تکمیل کے لیے جیسے وہ مرہوم حکیم سعید اور ڈاٹر اسرار اور اس طرح کی شخصیات نے بہت کلیر لی کہا بھی اور یہ کوئی ایسی کوئی پیغمبرانہ بات نہیں تھی جو بھی اس صورتحال کو ابزرب کرتے ہیں وہ تھوڑی بہت بصیرت رکھتے ہیں تھوڑا بہت اکل اور ایک یعنی اخلاص پر مبنی اپنا ایمان رکھتے ہیں تو وہ اس چیز کو ڈسرن کر سکتے ہیں لہذا وہ تھوڑا میڈیا میں آ گیا اچھی بات ہے اور ان کو اللہ تعالی عجر دے جنہوں نے وارن کیا لیکن یہ باقی لوگوں کو بھی جو آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں ان کو بھی نظر آتا تھا اور آتا ہے لیکن جو شتر مرگ ہوں ریت میں سر دیا ہوا جو جہالت میں گویا نہائے ہوئے ہوں اب انہیں نہیں نظر آتا اب ہم کیا کہیں لیکن ہم ہیں کہ ہم کلمہ حق بلند کرتے رہیں گے اور رزیلوں کو خبیصوں کو یوں ہی تشتہ بام کرتے رہیں گے اور ان کو ان کا آئینہ دکھاتے رہیں گے ان کو لوگوں کے سامنے ان کے اصل تصویر لاتے رہیں گے تو اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو ہم آپ سے گدارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں انکراج کریں اور انکراج کرنے کا سپورڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اس کو شیئر کریں اس کو دوستوں میں پھیلائیں رشتہ داروں میں پھیلائیں اور ہمارے فیس بک پر بھی آپ ہمیں سبسکرائب کریں جائن کریں اگر ہو سکے دیپرنس پان ہو یو آدھ اور چاہتے ہیں تو اجازت چاہتا ہوں جی اللہ تعالی سب کو خوش و خرم رکھے پاکستان زندہ باد خدا حافظ